موسول سہر ایراک مستت ہے یہ اور اس دیش کی راجدانی ہے نینوہ پرانت مکھ واسا یہاں پر بولی جاتی ہے اروی آسوری اور کوردی یہ تین واسا یہاں پر بولی جاتی ہے موسول میں دجلہ ندی پر ایک پھل بنا ہوا ہے جو کی پسٹم مستت ہے موسول اتری ایراک کا ایک سہر ہے اور اس دیش کی نینوہ پرانت کی راجدانی ہے بغداد سے چار سو کلومیٹر پسٹم میں استطیعہ سہر دجلہ ندی کے کنارے بسا ہوا ہے ندی کے پسٹم طرف پراشین اسریائی سمراج کی نینوہ سہر کے کھنڈر موجود ہیں آدنک موسول سہر ندی کے دونوں طرف بسترت ہے پانچ پلوں سے جڑا ہوا ہے آبادی کے ساتھ سے بغداد کے بعد یہ ایراک کا دوسرا سب سے بڑا سہر ہے موسول میں عرب کوردی اور آسوری اور ایعا کی ترکمان لوگوں کا مشرن ہے عربی باسا میں موسول کی نوازیوں کو مسلاوی کہا جاتا ہے انگریجی میں ململ کے کپڑے کو مسلین کہا جاتا ہے جس کے نام پر موسول کا نام پڑا ہے موسول کی استطیقی میں ایراکی لوگ اس سہر کے پوری بھی حصے کو بایا کنارہ اور پسیم حصے کو دایا کنارہ کہتے ہیں جدیت المفتی سہر کا دکشنی پوری بھی حصہ ہے دسال موسول سہر کو دجلہ ندی کے مجد دو بھاگوں میں بارتی ہے موسول ایراک کا دوسرا سب سے بڑا سہر اور راجدانی بغداد سے چار سو کلومیٹر اتر میں استطیق ہے لیکن موسول پر برس دوہزار چودے کو آئی ایس آئی ایس اپنا نینتن کر چکا ہے چلو مان لیت